امریکی ڈالر اور مہنگا روپیہ اور نیچے گر گیا اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر تین روپیہ مہنگا ہو کر ایک سا پچاس روپیہ پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر دو روپیہ اٹھالیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سا اننچاس روپیہ کا ہو گیا کواکستان سٹوک ایکسچینج میں آج بھی مندی کا رجان برقرار رہا 804 پوائنٹس کی کمی کے بعد ہندر انڈکس 33166 کی سطح پر بند ہوا امریکی ڈالر اور مہنگا ہو گیا روپیہ اور نیچے گر گیا اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر تین روپیہ مہنگا ہو کر ایک سا پچاس روپیہ پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر دو روپیہ اٹھالیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اننچاس روپیہ کا ہو گیا پاکستان سٹوک ایکسچینج کی بات کریں تو آج بھی مندی کا رجان برقرار رہا 804 پوائنٹس کی کمی کے بعد ہندر انڈکس 33166 کی سطح پر بند ہوا مسلم اگنون کے صادر بیان شہباز شریف نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی قدر کم کر کے 500 ارب کا قرضہ ملک پر چڑھا دیا گیا یہ پاکستان کی معیشت کا قتل عام نہیں تو اور کیا ہے مزید کہا 6 ارب ڈالر کے پیکج کے عوض ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں یار غمال بن گئے پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا یہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ڈلے کے حوالے سے ساری یہ خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں آج پھر میں آپ کے چینل کے ذریعے پاکستان کے اپنے تمام دوستوں بھئی خانوں اور پارٹی کے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے ٹیسٹ کافی ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ریپورٹس آئی ہیں الحمدللہ وہ نومل ہیں ایک دو ریپورٹس آنے والی ہیں تو جو ہی یہ مکمل ہوں گی تو میں انشاءاللہ پاکستان فوراں واپس لوٹ ہوں گا اور امید ہے کہ بجٹ سیچن تک میں پاکستان انشاءاللہ موجود ہوں گا سیلیکٹڈ وزیراعظم عمران خان سب جانتے تھے کہ ان کے یہاں پر کند ذین کے مالک ہیں اور نہ وہ کام کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور دن رات ارریلیونٹ باتیں کرتے رہے ایک تو وہ بدقسمتی سے جھوٹ بہت بولتے ہیں اور ڈڑائی کے ساتھ اکتر سال میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیراعظم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور آپ ان کے الیکشن سے پہلے کے کلپس دیکھ لیں کہ میں ایمونسٹی کے خلاف ہوں اور جنہوں نے یہ ایمونسٹی لی میں ان سب سے حساب لوں گا آج ایمونسٹی قبل صدر پاکستان نے آرڈنس جاری کر دیا پھر میں مر جاؤں گا میں آئیم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں خود کشی کر لوں گا میں آئیم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا آج نہ صرف آئیم ایف کے پاس آپ چلے گئے ہیں بلکہ آئیم ایف کے جو بندے ہیں وہ آپ نے پاکستان کے اندر جو کی پوزیشنز ہیں وہاں پر آپ نے ان کو اپوائنٹ کر دیا یہ ڈکٹیشن ماضی میں بھی آئیم ایف کے پروگرامز ہوئے ہیں ہم نے کیے ہیں پیبلز پارٹی نہیں کیے اور اور گورنمنٹ نے بھی کیے لیکن اس طرح کی ڈکٹیشن کبھی کسی نہیں لی جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ پانچ روپیہ اور اور مہنگا ہو گیا اور اندازہ کیجئے کہ پانچ روپیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے جو ٹوٹل جو فورن ڈیٹس ہیں اگر وہ سو بلین ڈالر ہیں تو آپ نے پانچ سو ارب روپیہ بیٹھ پٹھا ہے آپ نے امنا کرزہ اضافہ کروا لیا آپ نے آئیم ایف سے آپ لینے جا رہے ہیں چھے ارب ڈالر اور یہ پانچ سو ارب روپیہ یہ پانچ روپیہ جو ڈالر اور روپیہ کی جو قدر میں کمی آج جو آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کا اگر میں یہ کہوں کہ قتل عام نہیں تو اور کیا ہے ساری صورتحال میں آپ جب پاکستان واپس جائیں گے تو اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس پر کیا آپ کو لا عمل بنائیں گی جو انفلیشن اور یہ انیمپلائیمنٹ اس حوالے سے دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم چھے ارب ڈالر کا جو پیکج آئیم ایف سے لینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آئیم کے آئیم ایف کے آدم جرغمال بن رہے ہیں بالکل یقین کیجئے گا کہ اس وقت آئیم ایف کی جو ڈکٹیشن ہے وہ ہر آدمی کو اس کا علم ہو چکا ہے بالکل کہ دے آر سمپلی ڈکٹیٹنگ ٹرمز ٹو پاکستان اور ہم بالکل لیٹ گئے ہیں یہ ہے عمران خان صاحب نے یہ دیا یہ نیا پاکستان یہ ہے نئی ایک طرح ایک نئی سوچ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائطلات فردوس آشق آوان کہتی ہیں معیشت اور ڈالر کے اتا چڑھاؤ پر سائنسدان بن کر حکومت کی طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جنہوں نے ملک کو لہو لہان کیا وہ آج ہم سے معیشت کا پوچھتے ہیں آٹھ ماہ کی حکومت سے ستر سال کا حساب نہیں مانگ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی مفاد کے لیے معاملات کو کالین کے نیچے چھپا سکتے تھے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اس سیاسی نہیں قومی مفاد عزیز ہے اس ملک میں پہلے بھی وزیراعظم آئے انہوں نے سیاست دان بن کر فیصلے کیے ہم جب اداروں کو سیاست زدہ کرتے ہیں تو اداروں کا وقار تشخیص مجروح ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور حکومتی ترجمان جھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے ملک انوکھے لادلے کے حوالے کر دیا گیا جس نے میشت تباہ کر کے رکھ دی ملک چلانا انوکھے لادلوں کے بس کی بات نہیں خمر زمان کائرہ نے کہا کہ حکومت کی پہلی معاشی ٹیم کی ناکامی کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم لائی گئی ہے عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں اور حکومتی ترجمان کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے ڈالر کی قیمت کنٹرول میں رکھنے کے وزیراعظم کے دعوے ہوا میں اڑ گئے ہیں سٹاک مارکٹ میں مسلسل مندی کے بعد حکومت حرکت میں آ گئی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے پاکستان سٹاک ایکشنج کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے مشیر خزانہ نے مارکٹ کو سنبھالنے کے تمام اقدامات کی منظوری دے دی مارکٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں ریاض اینڈی نے ہمیں جوئن کیا ہے مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی ریاض جی بالکل آج اطلاع یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر مارکٹ کی گرتی ہوئی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ این آئی ٹی کے ذریعے ایک فنڈ لانچ کیا جائے گا این آئی ٹی اس کو مینج کرے گا بیس ارب روپے کا یہ فنڈ ہوگا جو مارکٹ میں خریداری کرے گا اور اس کی وجہ سے مارکٹ کو تھوڑا سا سہارا ہوگا مارکٹ پچھلے نو مہینے میں تقریباً دس ہزار پوائنٹ گر چکی ہے اس سلسلے میں اب تک جو سٹاک مارکٹ ہے پاکستان سٹاک شینج ہے وہاں سے کوئی وضاحت تو نہیں آئی ہے لیکن جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق ایک پریس لیس تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو فردر جو ہے ڈسکروز کیا جائے گا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ریچرڈ مورن اس ملاقات کے اندر شامل نہیں تھے تو جو بڑے بروکرز ہیں ان کی یہ اجلاعات کے اندر ملاقات ہوئی ہیں حفیظ شیخ کے ساتھ اور جو تجاویز انہوں نے پیش کی انہیں اس کو انہوں نے فوری طور پر مانا ہے تو یہ مارکٹ میں اوورال اس کی اس وقت بہت زیادہ شور ہے کہ جو یہ اقدام ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی وجہ سے جو مارکٹ کی ضبوع حال ہے اس کا تھوڑا سہارہ ہوگا بہتری کیم کنا تھے بہت شکریہ آرے ہیں آرزنڈی آپ نے اپڈیٹ کیا جالی اکاؤنٹس کیس کی بات کریں گے جہاں نیب نے غیر قانونی چھیکوں کے ریفرنس میں زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نیب نے آصف علی زرداری کو زمنی ریفرنس میں ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب حکام کے مطابق تفتیش میں مزید شواہد سامنے آنے پر آصف علی زرداری کو ملزم بنایا جا رہا ہے نیب نے جالی اکاؤنٹس کیس کا پانچوا حریش انڈ کمپنی سے غیر قانونی چھیکوں کا ریفرنس عدالت میں دائر کیا تھا عبوری ریفرنس میں اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید سیکیٹری سندھ حکومت ایجاز خان مرکزی ملزم نامزد کیے گئے ہیں نیب کے مطابق سندھ حکومت کے افسران نے حریش کمپنی اور اومنی گروپ کو غیر قانونی ٹھیکے دیئے عبدالغنی مجید نے بیٹی مناغل مجید کے نام بینامی پراپٹی بنائی نیب نے ڈی ایچ اے میں کرپشن کے پیسوں سے بنایا گیا قیمتی پلوٹ منجمت کر دیا ہے شانگلہ الپوری روڈ تعمیر کرپشن کیس کی انٹی کرپشن عدالت میں سمات ہوئی عدالت نے امیر مقام کے بیٹے اشتیاق امیر مقام کو چودہ روزہ جیڈیشل نمان پر جیل پھیج دیا اشتیاق امیر مقام پر شانگلہ میں الپوری روڈ پر تعمیر دو عرب روپے سے زائد کی کرپشن کا الزام ہے پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹرز کی ہرتال تیسرے دن بھی جاری ہے جس سے سرکاری اسپتالوں میں او پی جیز ساویسز معطل ہیں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سرکاری اسپتالوں میں صرف امرجنسی میں مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ ڈاکٹرز کانسل کے مطابق صوبے کے تمام اسپتالوں میں امرجنسی کے علاوہ ہرتال ہے کئی پی اے ڈاکٹرز کانسل کا مطالبہ ہے کہ وزیر سیحہ ڈاکٹر حشام انام اللہ فوری مستعفی ہوں کرپشن میں ملوث ایم ٹی آئیز اسپتالوں کے بورڈز کے خلاف اوری کارروائی کی جائے ڈاکٹرز پر تشدد میں ملوث ڈی اے سپی کو برطرف کر دیا جائے اور اس معاملے سے متعلق وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ کل سے اوپی جیز ہر صورت کھولی جائیں گی کوئی غلطی سے بھی بند کروانے کی کوشش نہ کرے مزید کہا کہ کام کرنے والے ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اوپی جیز بند کرے اور ڈاکٹرز کو کام نہ کرنے دے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ڈاکٹرز کی فیرستے تیار ہیں آج سے شوک آز ڈوٹس جاری کریں گے ڈاکٹرز کو کوئی دھمکی نہیں دے رہے مگر حکومت کمزور نہیں ڈاکٹرز پر آمن اتجاج کریں کوئی اعتراض نہیں ہوگا حکومتی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو کارروائی کی جائے گی فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کل سے اوپی ڈی ہر صورت میں کھولی رہے گی اس کے لئے ہمیں جو بھی قانونی ہمیں اختیار کرنا پڑے ہم کریں گے تحفظ دیں گے ڈاکٹرز کو جو بھی اوپی ڈی میں بیٹھنا چاہے جو بھی پیشنٹ آنا چاہے اوپی ڈی میں کم از کم ہم اس کو کارڈن آف کریں گے اور کسی صورت میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کو جا کے کسی بھی ڈاکٹرز کو زبردستی اٹھائے یا اوپی ڈی بن کرے یہ ہم نہیں چاہیں گے اس لئے کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک طرف ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لئے ابھی بھی تیار ہیں ان کے ساتھ لیکن دوسری طرف ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل سے کوئی غلطی نہ کرے کہ اوپی ڈی آ کے بند کریں یہ غلطی نہ کریں کیونکہ ہم نے ہر اقدام اٹھانا ہے ہم نے ہر صورت میں ڈاکٹروں کو تحفظ دینا ہے جو اوپی ڈی کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹرز کی ہرطال تیسرے روز بھی جاری رہی ہرطال کے باعث پشاور سمیت صوبے کے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو علاج کے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑ رہا ہے ہمیں رپورٹ کریں گی شیوہ حیدر پشاور کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں نے تیسرے روز بھی ہرطال کی جس کے بائیس مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیٹی ریڈنگ اسپتال میں اوپی ڈی بند ہونے کے بائیس مریضوں کا علاج نہ ہو سکا پشاور کی تین بڑے تدریسی اسپتالوں میں روزانہ دس ہزار سے زیادہ مریض علاج کے لیے آتے ہیں آنے والی افراد میں سے بیشتر کا تعلق خیبر بختنخواہ کے دور دراص علاقوں سے ہوتا ہے ہرطال کے بائیس ترویل مساوت تیہ کر کے آنے والی مریض مایوسی کی حالت میں واپس لوٹ رہے ہیں ہرطال سہیت ہے ہمارا ساتھ بیوی بھی ہے ہمارا سینے کا دردت ہو اور ہرڈی ٹھوٹ جائے وہ بیوی بھی ہمارا ساتھ بیٹھے ہوئے اس رہ بھی ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کی حرطال کے بائیس ہر گزرتہ لمحہ مریضوں کے مزید مشکلات سے دوچار کر رہا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے نتیجہ خیص مذاکرات کو یقینی بنائیں تاکہ مریضوں کو علاج کی سہولت میسر ہو کیمرہ میں نظر علی کے ساتھ شیوہ حیدر جیو نیوز پشاور دی جی ہیلتھ ڈاکٹر مسود سولنگی کی رتو ڈیروں میں ایچ آئی وی پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے رپورٹ کے مطابق رتو ڈیروں میں چودہ ہزار سے زائد دوگوں کی سکریننگ کی گئی سکریننگ میں پانچ سو چونتیس افراد میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ایچ آئی وی وائرس میں مبتلہ افراد میں دو سو ستر خواتین اور دو سو چونسٹھ مرد شامل ہیں پانچ سو چونتیس متاثرہ افراد میں ستر فیصد کی عمرے دو سے پانچ سال کے درمیان ہیں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد میں دو سے پچاس سال تک کے افراد شامل ہیں امریکہ بدر کیے گئے پینتالی سالہ نورمن بیوٹ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ سے چوہتر افراد کو ہتکڑیاں باندھ کر پاکستان لائے گیا ہوائی جہاز کے اندر بھی سر سے پاؤں تک باندھ کر رکھا گیا امریکہ سے ڈیپورٹ ہونے والے نورمن بیوٹ نے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے گفتگو میں کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی امریکہ سے چورہتر کے قریب شہریوں کو پاکستان میں بھیجا گیا ایک خصوصی تیارے کے اوپر ان میں سے ایک نورمن بٹھ ہے یہ نورمن بیوٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو وہ بھی ہیں ان کے بارے میں وزارت داخل اور نادرہ اس بات کی کاغذی طور پر تذہر کر چکے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے آئیے نورمن بیوٹ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نورمن فرسٹ آف آل تیل می ہاو ان وچ سرکمسٹانسز نورمن سب سے پہلے بتائیے کہ امریکی حکام نے آپ کو کن حالات میں پاکستان بھیجا جالی کاغذات پر مجھے پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے واپس لورا آرکنساس میں ہونا چاہیے جہاں میں پلا بڑھا ہوں چھتیس گھنٹے ہمیں اس طرح ہتھکڑیاں لگا کر رکھا گیا مجھے اور چونتیس دیگر افراد کو ہم تمام مرد تھے انہوں نے ہمیں جہاز میں بھی سر سے پاؤں تک باندھ رکھا تھا ہم حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے ہم نے اگر باثروم جانا ہوتا تو بھی ہماری تلاشی لی جاتی انہوں نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا کیا پاکستانی حکام نے آپ کی پاکستانی شہریت کی تفریق کر دی ہے اب وہ کر رہے ہیں اب کس طرح وہ کر سکتے ہیں وہ چالیس سال سے کہتے رہے کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں ٹرمپ نے کہا کہ اگر ڈپورٹ کیے گئے افراد کو واپس نہ لیا گیا تو میں امریکہ سے پابندیاں آئیت کروں گا اس لیے پاکستان نے ہمیں قبول کیا مجھے بتائیں آپ کی شہریت کیا ہے میں امریکی شہری ہوں آپ امریکی ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی دستاویزات نہیں کیوں انہوں نے مجھے دیئے نہیں انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستانی دستاویز چاہیے تھے میرا پیداشی سیٹیف کی تاکہ امریکی حکومت کو ثابت کر سکوں کہ میں پاکستانی ہوں تاکہ بعد میں مجھے امریکی شہریت دیں میں ثابت نہ کر سکا انہوں نے کہا کہ تم پاکستانی نہیں ہو نائن الیون تک یہی صورتہ رہی مگر دوہ در گیارہ کے بعد انہوں نے کہا کہ تم پاکستانی ہو دیکھو میں دہشت گردی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا متاثرہ ہوں میں اتھر سے تعلق نہیں رکھتا پتیدن کے قریب مالگاڑی کا حصہ پیش آیا اپ اور ڈاؤن ٹریک اب تک بحال نہیں کیے جا سکے سکتے ہیں روڑی اور دیگر سٹیشنز پر کراچی جانے والی مسافر ٹرینز کو متبادل روٹ براستہ لڑکانہ روانہ کیا جائے گا مزید بتائیں گے جائے حاصل سے جیو نیوز کے نمائند ہے چودری محمد ارشاد جس شکتہ موجود ہیں پیر ابراہیم کے مقام پر جو کہ پیڈیزن بھیدرہ رو کے درمیان ہے یہاں جو ہے وہ گرس ٹرین جو کراچی سے لاہور جا رہی تھی کنٹینر لے کر وہ حاصل کا شکار ہوئی ہے اس کی انجن سمید چودہ بوگیاں جو ہے ڈریل ہوئی ہیں گر گئی ہیں دونوں ٹریک کپ اور ڈاؤن متاثر ہوئے ہیں دونوں ٹریک بند ہیں صبح اسے جو ہے وہ کوٹری اور روڑی سے ریلیف ٹرینر جائے ٹیمیں مانگائی گئی تھی جو امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان امدادی ٹیموں میں کام کر رہی ہیں سربراہی جو ہے خود دیئے سکھر جو ہے ملک محمد اقبال کر رہے ہیں وہ ہمارے سب موجود ہیں ہمیں اسے پوچھتے ہیں کہ کب تک کام مکمل ہو جائے گا ہماری پہلی ترجیح تو ہے کہ ہم کسی طرح بھی جو ریلوے ٹریک ہے وہ ریسٹور کر سکیں تو آپ لائن جو ہے جو ہماری یہ والی لائن جو اس طرف نظر آپ کو آ رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آندہ تین سے چار گھنٹے میں یہ بہال ہو جائے اس کے بہال ہونے سے ہماری جو ٹریک ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی اس کے بعد ہم دوسری لائن پہ کام شروع کر دیں گے اور امید ہے شام تک وہ بھی بہال ہو جائے گی کپنا ٹریک جو ہے متاثر ہوئے آپ کا نہیں ہے یہ ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر کیمرہ آپ دکھا سکے تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹریک متاثر ہوئے اور یہ تقریباً ڈائسو فٹ کے لگ بگ دونوں طرف ہے آگے بڑھیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شہباز شریف والا فارمیلہ استعمال کیا جائے میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ان کے کیس واپس لیے جائے اور ان سے این ار او کیا جائے شیخ رشید نے کہا کہ رمضان شگر ملز کے نائب خاصر سے بھی تین ارب روپے نکل آئے ہیں یہ نہ ہو کہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلے وہ لوگ اس کی زد میں آئیں گے جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں شباز شریف کے بعد آصف علی زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں میرے ساتھ بھی شباز شریف علیہ فارمیلہ استعمال کیا جائے یہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان نور اکورو ہمارے کیس واپس لو اگر یہ مہنگائی یہ کہیں کہ جناب کہ ہم کرزہ اتنا جو ایک ہزار ارب روپے کا کرزہ ہے ایک سو ارب روپے کا کرزہ ڈویو ایس ڈالرز ہیں وہ ہم ریلیس کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں تو اور بات ہے یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھے آج تو دیکھیں نا وہ کونسی شگر مل ہے شباز صاحب کی رمضان کے بھی نکل آئے ہیں تین ارب روپے ایک بچارے نائب قاسد سے اسی طرح پھلودے آلہ پاپڑ والا یہ قوم پھلودے آلے اور پاپڑ والے اور یہ شگر والے ان کی گناہوں کی سزا بھکت رہی ہے اور یہ نہ ہو یہ ملک خانہ جنگی میں چلے جائے اور سب سے پہلے یہ لوگ اس کی زد میں آئیں گے جنہوں نے اس ملک میں منی لانڈرنگ کیا سینیٹر رضی ربانی نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ مشیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا این ایف سی اوارڈ سے کوئی تعلق نہیں مشیر خزانہ کا بیان پاکستان کا دورہ کرنے والی آئی ایم ایف ٹیم کے سربراہ کے بیان سے متصادم ہے انہوں نے کہا مشیر خزانہ آئی ایم ایف کی توقعات سے آگا نہیں یا پھر عوام کو دانستہ طور پر گمراہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر تحال پارلیمان یا کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا پارلیمان کو اعتماد میں نہ لینے کا مقصد معاہدے میں تیہ پانے والی خفیہ شکوں کو پوشیدہ رکھنا ہے رضا ربانی نے کہا ڈالر کی قدر میں اضافے سے پاکستان کا بیلونی قرضہ چھ سا سرسٹھ عرب روپے تک بڑھ گیا ہے مسلم علیق نون نے بھی اس وائی کو وفاقی صوبائی اور زلائی عدداران کا اجلاس طلب کر لیا ہے نائب صادر مسلم علیق نون مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہوں گی اجلاس میں سیاسی صورتحال پانچی تنظیم نو مستقبل کی حکمت عملی پر غور ہوگا آئی ایم ایف معاہدے ڈالر کی قیمت معاشی صورتحال اور بڑتی مہنگائی پر بھی غور ہوگا ایدر فطر کے بعد احتجاج کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی جائے گی اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شاک اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز